میں لازمی بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور میں کیا کھانے لگا ہوں ملک ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ناصر پردیسی چینل کیسے ہیں تمام دوست تمہیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رہے ہیں مسکراتے رہیں اچھا اگنور کر دینا مجھے آج آٹھ دس دن سے مجھے ہچکی لگی ہوئی ہے یہ بار بار ہچکی مجھے آ رہی ہے جو میری آواز جو ہے رک رہی ہے تو اس کے بارے میں اگر کسی دوست کو کوئی پتا ہو بھئی یہ ہچکی کیسے رکتے تو وہ مجھے لازمی کمیٹس میں لازمی بتائیں تاکہ یہ میری ہچکی رک جائے میں نے کافی ڈاکٹروں سے جو ہے میڈیسن وغیرہ بھی لی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اور ٹوٹکے جو ہے گھر کے بھی تھوڑے بہت آزمائیں ہیں لیکن اس سے کوئی فرق کسی قسم کبھی نہیں پڑھا نا مطلب کہ ابھی تو میرے خیر یہ چشٹ جو ہے اس پہ بھی تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے ہچکی کی وجہ سے نا ہچکی بہت زیادہ آ رہی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ الرجی کا کسی نے مجھے بولا بھئی الرجی کی وجہ سے ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے بھئی آپ نے گرم چیزیں کھائی ہیں اس وجہ سے ہو گئی ہے تو جبکہ میں نے تو آج آٹھ دس دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی اتری خاص کچھ چیز کھائی نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی دیوار تھا میں نے ڈریپ وغیرہ لگوائی تھی اور بلکہ میری پیچھری ویڈیو میں آپ نے دیکھی بھی ہو گئی کہ میں نے ڈریپ لگوائی ہوئی ہے نا تو بس وہ ڈریپ لگوائی تھی اس کے بعد پھر ہچکی شروع ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا معاملہ سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا نا اس کے بعد میں نے گندو کی کٹائی کرنے شروع کر دیئے تو وہ بھی کر رہا ہوں پتہ نہیں شاید کوئی گرمی کی وجہ سے ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بہت طبیعت میری جو ہے آج تیسری دن سے کچھ زیادی خراب لگ رہی ہے ہچکی کی وجہ سے کچھ خراب ہو گئی ہے اور کچھ یہ ہوا ہے کہ میرے جسم پہ نا یہ اس جگہ پہ ایک وہ مطلب کے دانا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے کوئی زیادی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ آئے دن مصیبتیں ہی آئی جا رہی ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن ایک چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ جس بندے کو زیادی مصیبتیں آنے لگ جائے نا تو وہ اس کے دن آگے اچھے شروع ہونے والے ہوتے ہیں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ اللہ پاک کا کرم میرے پہ ہونے والا ہے اور آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اگلے دن اچھے آنے والے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ میرا چینل جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا کیونکہ جو میرے پچھلے دو چینل تھے ان کو میں نے جو ہے وہ ایک تو خیر میں نے اپنے دوست جن کے ساتھ میں پڑھنا چھپ تھا ان کو تو میں نے ختم کر دیا نا میں نے ان سے کچھ پیسے لے لی اور میں نے ان کو دے دیا چینل اور جو دوسرا چینل ہے وہ بھی ان کے ساتھ میری بات چل رہی ہے وہ بھی ان کو میں نے واپس کر دینا ہے تو پھر رہ جائے گا یہ والا چینل تو یہ انشاءاللہ میں چلاؤں گا اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ مطلب مل کے چلوں گا یہ چینل آپ کے سر پہ چلانا ہے تو برحال یہ چینل جو ہے اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ کوشش میری کامیاب ہوگی اور آپ سب کی دعا میرے ساتھ ہے انشاءاللہ یہ چینل جو ہے میں چلاؤں گا اور میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو دوست جو ہیں اس چینل پہ آتے ہیں اور ویڈیو مکمل بات کرتے ہیں اور ساتھ کمنٹس بھی کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ان کو واپسی جواب دینا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور چلتے ہیں آج کے علاق کی طرف سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دیکھوں میں آسن میں بیٹھا ہوا تھا یہ میرے وردی آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ وردی آ چکی ہے اور اب میں چلا ہوں جی گندم کی کٹائی کے لیے آج میں آپ کو دکھاؤں گا گندم ہم نے کتنی کٹائی کر لی ہے کل کا دن تقریبا میں نے تین گھنٹے لگایا تھا صبح کے ٹیم دو گھنٹے شام کے ٹیم مطلب پانچ گھنٹے میں میں نے کتنا کچھ کیا ہے آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو میں ایک چیز اور بھی دکھاتا چلوں یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھوں پہ جو ہے چھالے وغیرہ بن چکے سارے اور یہ دیکھیں چھالے وغیرہ بن چکے ہیں اب میری حالت جو ہے بلکل بیکار ہو چکی ہے میں بڑی مشکل سی اور اپنے آپ کو مطلب کہ زبردستی جو ہے گندم کی سیٹھ پہ لے کے جا رہا ہوں تو آج پھر گندم کی کٹائی کریں گے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یہ ویڈیو کو مکمل باج کریں اور ہمارے ساتھ رہیں جی یہ گندم میں آ چکے ہیں اور یہ گندم ابھی کٹائی کرنے شروع کر رہے ہیں یہ میں نے کل جو ہے یہ سارے میں نے کچھ باندھی تھی ہے اور یہ آج یہ رہ گئے ہیں یہاں سے لے کے وہ آخر تک یہ ساری نا وہاں پہ رہتی ہے وہ آج شروع تو کر رہا ہوں طبیعت بھی خراب ہے اور اکیلا ہوں دیکھتے ہیں آج کتنی کٹائی ہوتی ہے اور مجھے لیے لگتا یہ ہفتہ پورا میرے سے ختم ہو سکے گی کیونکہ میں نے فرس ٹائم زندگی میں کبھی یہ ایسا کام کیا ہی نہیں ہے تو اس مرتبہ میں کر رہا ہوں تو صاحب لوگوں کی دعا ہیں اور کافی کر چکا ہوں تو حالانکہ مجھے اپنے آپ پہ اتنا مطلب کے بروسہ نہیں تھا کہ میں یہ کر پاؤں گا لیکن میں نے کر لیا اور انشاءاللہ اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے بلکہ میں خوشی کیا میں اپنے دوستوں کو کولے کر کر کہ میں انہوں نے بتا رہا ہوں کہ میں گندم کی کٹائی کر رہا ہوں لیکن وہ مان ہی نہیں رہتے کہ آپ اور گندم ہم مانتے ہی نہیں ہیں لیکن میں نے جب ویڈیو بنا کے شیئر کی تو انہیں بہت پسند آئی اور وہ بہت خوش ہوئے تو چلتے ہیں ابھی ناشتہ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا ناشتہ کر کے اس کے بعد پھرے گندم کی کٹائی شروع کرتے ہیں یہ میں اب گھر آ چکا ہوں اور یہ دوائی وغیرہ بھی لے کے آئے ہوں اور بلکہ میں نہیں یادہ سہل عباس گیا تھا تو دوائی وغیرہ یہ لے کے آئے ہوں اس کی کینمس کا یہ ہچکی کی اور جو دانے وغیرہ نکلے میں اس کی اور ابھی ناشتہ ہم لوگ کر رہے ہیں یہ میری بیٹی مقصار فاتمہ جی آگئی میرے پاس ناشتہ کرنے کے لئے کیونکہ ابھی تک اس نے ناشتہ نہیں کیا اس کی عادت بنی ہوئی ہے جب تک میں نہ کھاؤں گا یہ نہیں کھائے گی پکی بات ہے تو یہ اب میرے پاس آگئی اسلام کرو سلام علیکم کیچے ہو ٹھیک ہو میری بیٹی اب آگئی ہے ہم لوگ اب ناشتہ کریں گے ناشتہ کر کے پھر اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے کھٹائی کریں گے انشاءاللہ آپ سب سے گزارش کے مکمل ویڈیو واش کریں میرا ناشتہ آگیا ہے ناشتہ بھی آپ دیکھ لیں یہ کیا چیز ہے یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے میں نے آپ کو نہیں بتانا کہ یہ کیا ہے لیکن یہ آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور میں کیا کھانے لگا ہوں یہ عورتوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے مردوں کو تو اتنا نہیں پتا ہوگا یہ میں نزدی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے دیکھنا یہ ہے بھئی آپ لوگوں کو اس چیز کا پتا چلتا ہے یا نہیں چلتا اور اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ نے مکمل ویڈیو واش کی ہے یا نہیں کی یہ بھی پتا چل جائے گا چلتے ہیں ناشتہ کر کے جی ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے اور اب میں جا رہا تھا گندوں کی سیڈ پہ تو جیسے اٹھنے لگا تو میری گود میں جی ایک شہزادہ آ گیا وہ یہ دیکھیں جی یہ آ گیا جی میری گود میں ارے 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 یہ آ گیا جی محمد یاسر اور یہ رو رہا تھا صبح سے اور اب بھی یہ آ گیا جی میری گود میں چپ ہو گیا ہے ہاں بھئی محمد یاسر اے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ جی میرا بیٹا سب سے چھوٹا محمد یاسر یہ ہے دو اٹھائی ماں کا نا تو یہ جاتے جاتے اس سے بھی آپ کو ملوا دوں تو آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس لازمی کریں تاکہ ہم بھی آپ کی ویڈیو پہ جائیں آپ کو سبسکرائب بھی کریں اور آپ کے ساتھ ایک تعلق بنا لیں اور جتنے بھی میرے پرانے دوست ہیں ان سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے مکمل ویڈیو واش کرتے ہیں اور میں ان کا بہت زیادہ احسان مندوں ابھی یہ رونا شروع ہو گیا ہے تو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی